شروع کرتے ہوں اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ناظرین اکرام آج کی ویڈیو میں مہمان کے رزق کا سچا واقعہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بیان کیا جاتا ہے کہ کسی گاؤں میں ایک صاحب کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہو گیا ابھی جھگڑا ختم ہی نہ ہوا تھا کہ اسی اسنا میں گھر پر مہمان آ گیا اس صاحب نے مہمان کو بیٹھک میں بیٹھایا اور بیوی سے آ کر کہا کہ فلاں رشتہ دار مہمان آیا ہے اس کے لئے کھانا بنا دیں بیوی چونکہ غصے میں تھی کہنے لگی نہ آپ کے لئے کھانا بنے گا اور نہ ہی آپ کے مہمان کے لئے وہ صاحب بہت پریشان ہوا سوچنے لگا کہ لڑائی تو ہم دونوں کی ہے مہمان کو جھگڑے کا پتہ چلا تو خاندان میں باتیں ہوں گی اور خواری الگ ہوگی وہ چپ چاہ مہمان کے پاس آ کر بیٹھ گیا اچانک اسے خیال آیا کہ سامنے والے پڑوسی بہت اچھے ہیں میں ان سے کہہ دیتا ہوں کہ وہ ہمارے مہمان کے لئے کھانا بنا دیں وہ اٹھا اور پڑوسی کے گھر گیا اور کہنے لگا کہ آج بیوی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے آپ ہمارے ایک مہمان کا کھانا بنا دیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو صاحب کو اتمنان ہوا کہ چلو اچھا ہے مہمان کو کھانا بھی مل جائے گا اور ہماری عزت بھی بچ جائے گی ابھی وہ مہمان کے پاس آ کر کچھ دیر بیٹھا ہی تھا کہ مہمان نے کہا مجھے تھنڈا پانی لا دیں وہ اٹھا کہ گھڑے کا تھنڈا پانی لے آئے اندر گیا تو دیکھا بیوی رو رہی ہے اس نے پوچھا تو وہ اور زیادہ رونی لگی وہ صاحب نے کہا بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے کیوں رو رہی ہو وہ کہنی لگی پہلے آپ مجھے معاف کر دیں پھر میں آپ کو بتاؤں گی تو اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے میں نے سارے جھگڑا دل سے نکال دیا اور آپ کو معاف کر دیا تو وہ کہنی لگی جب آپ نے آ کر مہمان کا بتایا تو میں نے کہا کہ نہ تو آپ کے لیے کھانا ہے نہ ہی آپ کے مہمان کے لیے جب آپ چلے گئے تو میں نے سوچا کہ لڑائی تو ہم دونوں کی ہے مہمان پر ہمارے جھگڑے کا پول نہیں کھلنا چاہیے اس لیے میں اٹھائی کہ کھانا بناوں تو کیا دیکھا کہ جس بوری میں آٹا رکھا تھا ایک سفید پوش آدمی اسے آٹا نکال رہا تھا میں اسے دیکھ کر ڈر گئی وہ کہنے لگا اے خاتون پریشان نہ ہوں پہلے مہمان کا حصہ اس بوری میں تھا چونکہ اب اس کا کھانا پڑوسی کے گھر میں پکے گا تو میں اس کا حصہ لینے آیا ہوں سوال سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ مہمان گھر میں بعد میں آتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کا رزق پہلے پہنچا دیتا ہے ایسے مزید وظائف جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور صدقہ جاریہ کی نیا سے آگے ضرور شیئر کریں جزاک اللہ تو پھر ملیں گے ایک نئے دلچسپ واقعے کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نے گی بان